بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسپی ہاوید لبنا آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی فلیور فل ہے چکن تکہ بوٹی ریسپی ایسی کہ جو موں میں کھل جائے گی اور بنانا بہت آسان ہے کسی گریل، اوون یا پھر ائر فرائر کی ضرورت ہی نہیں ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے ہے چکن چکن تھا اس کا میٹ آپ لیں گے تو اس سے آپ کو بہت ہی اچھا زرد ملے گا چونکہ تکن تھا اس کا میٹ ٹینڈر اور جوسی ہوتا ہے اب ہم اس میں لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ، کچری پاوڈر کالی میٹ دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر، نمک، چکن پاوڈر اور کسوری میسی ڈالیں گے سات میس میں جائے گا بھنا ہوا اور گرائنڈ کیا ہوا دھنیا پاوڈر چاٹ مسالہ جائے گا لسن اور ادرک فریشلی چاپ کیا ہو جائے گا ہری میرچیں لے کے اس کو چاپ کر لیں باریک اور وہ ایٹ کریں اب اس کو اور مزید مکھن ملائی جیسا بنانے کے لیے ہم نے اس میں ڈالا ہے پگلاوہ مکھن ساتھ ہی اس میں جائے گا کریم اور دہی کوشش کریں دہی کا پانی نکال دیں اور اس کو ایک خوبصورت سر رنگ دینے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے اورنج فوڈ کلر لک بلکل بزار کی جیسی آئے گی اور ذائقہ تو ایسا ہوگا کہ کیا ہی بات ہے اچھی طرح مکس کر کے میرینیٹ کریں اوور نائٹ میرینیٹ کریں اور نیکس ڈے پکائیں بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا یا پھر 3-4 آورز کے لیے آپ اس کو ریفریجوریٹر میں رکھ کے بنا سکتے ہیں میرینیشن کے بعد میں نے اس کو سٹکس میں لگا لیا ہے چونکہ میں اسے پین پرائی کر رہی ہوں اب میں نے پین میں ڈالا ہے آئل اور ساری سٹکس اس کو میں اس میں رکھ دوں گی ہائی ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو ہی سائٹس چینج کرتے ہوئے تقریبن 8-10 منٹس کے لیے اس کو کوک کرنا ہے یہ بہت ہی جلدی کر جائے گا اس میں کچھری پاوڈر بھی ہے اور بہت اچھے سے میرینیٹ ہوا ہے کوکنگ کے دوران اب اس کی سائٹس چینج کرتے رہیں تاکہ ایکوالی ساری طرف پر اس سے اچھا سا کلر آئے اور چکن ٹینڈر ہو جائے بہت ہی مزیدار قسم کا چکن ٹکہ بوٹی ریڈی ہے اب کرتے ہیں اس کو سرف سرونگ بول میں میں نے اس کو ڈالا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا پیاس ڈالا ہے اور اب اس کو ایک دم باربیگیو کا مزہ دینے کے لیے اس میں کوئلے کا سموک لکائیں گے کوئلے کا سموک لکانے کے بعد اس کا ذائقہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے آپ ابھی کرمہ گرم چکن ٹکہ بوٹی بازار سے لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جوسی ہاتھ لگائیں گے ٹوٹے گی موں میں ڈالیں گے کھلے گی اتنی مزیدار چکن ٹکہ بوٹی کی ریسپی آپ کو کہیں نہیں ملے گی اس کو سرف کریں گرمہ گرم پوری پراتھوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ بنائیں بہت ہی مزیدار قسم کی املی کی چٹنی اور کریں سرف تو ریسپی ضرور ٹرائے کریں